اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو بہت بڑی خبریں آئی ہیں دو لوگ جو عمران خان کے مخالف ترین ہیں انہوں نے گوائی دے دی ہے اور ایک کو آج کل بہت بڑے عوضے پر بٹھایا گیا ہے دونوں کی گوائی یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف ریاستی سطح پر نو مئی کا ماسٹر مائنڈ ہونے کے ثبوت موجود نہیں ہیں میں آپ کو دونوں کلپ سنواتا ہوں لیکن اس سے پہلے ناظرین اکرام اس شخص کی ذرا شکل آپ ذہن میں بٹھا لیں اس شخص کی وجہ سے کل پاکستان میں انٹرنیٹ بند تھا اس شخص کی داری دیکھیں اس شخص کے چیرے پہ ماتھے پہ محراب دیکھیں اور پھر دنیاوی خداوں کو اس کا سجدہ کرنا دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دو کلپ سنواؤں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جو آن لائن ٹیلی تھون ہوئی ہے جو ٹویٹر سپیس بھی ہوئی سوشل میڈیا کے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے اور وہ فنڈز دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی الیکشن مہم کے لیے پاکستان تحریکیں صاحب کے مطابق مقامی طور پر پینتیس میلین روپے سے زائد کی اتیات ہوئے جبکہ بیرون ملک سے ستاسی ہزار ڈالر سے زیادہ کی اتیات ہوئے یہ صرف آن لائن ایک ٹیلی تھون تھے جس میں عمران خان موجود نہیں تھے سوشل میڈیا کے لوگوں نے یہ کیا ہے یہ ایک آئیڈیا ہے ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور پاکستانی دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں تھوڑے سے ان کے خدشات ہوتے ہیں کہ آن لائن ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام یہ پیسے دینا ضروری کیوں ہیں یہ ذرا سمجھ لیں پھر آتے ہیں اصل موضوع پر تحریک انصاف اس بار ٹکٹ دے رہی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن والے دن یا الیکشن سے پہلے مہم کے لیے خرچہ کر سکیں جو کہ ضروری ہوتا ہے یہ کسی کو رشوت دینے کی بات نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے خرچے آ جاتے ہیں اس لیے تحریک انصاف نے یہ سوچا کہ جہاں ان پہ ہر طرح سے مبندیاں لگائی گئی ہیں جہاں ان کا نیچرل فنڈنگ کا سورس بند کر دیا گیا ہے پاکستان میں لوگ انہیں پیسے دینے سے اب ڈر رہے ہیں تو پھر تحریک انصاف نے آورسیز پاکستانیوں سے خاص طور پر اور لوکل پاکستانیوں نے بھی آن لائن اسی طریقے سے اکاؤنٹس میں پیسے بیجنے کا طریقہ نکالا ہے تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جن کے پاس اربعہ ارب روپے ہوں گے اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کیا عمران خان نے شفاف حکومت کی ہے ساڑھے تین پونے چال سال وفاق میں حکومت کی پنجاب میں کی اور تقریباً دس سال لگتار خیبر پختونخواہ میں حکومت کی لیکن آج پارٹی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے امید واروں پر لگا سکے اس سے زیادہ شفاف حکومت اور کیا ہو سکتی ہے نواز شریف آپ نے پہلے تین سالوں میں پاناما کے فلیٹ بنا چکا تھا لندن میں اب پانچ بریازموں میں ان کی زیادہ دیں ہیں تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو فنڈنگ کا کیا ہے اربعہ ارب روپے ان کے پاس ہے ڈالروں میں ارب پتی یہ لوگ ہیں لیکن عمران خان کے احساسے کم ہوئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ احمد نورانی نے سٹوری کی ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے اور میں پروپر الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں جس کی احساسے اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد کم ہو گئے ہیں اپنی وراثتی زمینیں جہدادیں بیچ کے عمران خان نے اپنے خرچے چلائے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد جبکہ یہ گیم کیا ڈالتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی اس کے بینک اکاؤنٹوں میں زیادہ پیسے ہو گئے اس لیے کہ اس نے اپنی وراثتی زمینیں بیچی ہیں خرچے چلانے کے لیے کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ایک سرٹن ڈریس کورڈ ہوتا ہے سرٹن آپ کو اپنا ایک لیول رکھنا پڑتا ہے اب یہ تو نہیں جیسے عمران خان پہلے ویس کورٹ تو پہنی نہیں اور آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا آپ کو کہ جب عمران خان جیتے تھے تو انہوں نے وکٹری سپیش دی تھی تو ویس کورٹ انہوں نے کسی چیئرمین کیمرہ مین کی لے کر پہنی تھی اس میں وزیر اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے بندے پر الزامات لگائے گئے جس نے شفاف حکومت کی اور الزام ایک گھڑی کا لگا دیا جس کی ایک آواز پر سوشل میڈیا پر پچیس کروڑ صرف ایک دو گھنٹوں میں جمع ہو گیا جو خود اگر ٹیلی ٹھون کرتا تو اربحہ عرب روپیہ جمع ہو جاتا دو چار گھنٹوں میں اس پر یہ الزام لگایا گیا اور پھر وہ جیل میں ہیں لیکن لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ لوگ اب بھی اس میں پیسوں کی بارش کر رہے ہیں تو ایسی شخص سے کون مقابلہ کر سکتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو خود کرپٹ ہیں جن کی کوئی سٹیننگ نہیں ہے اور اب وہ عوام کی نفرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ایک نفرت کا نشانہ بن چکے ہیں جن کی شکلیں دیکھ کے لوگ کراہت کرتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوارو الحق کاکڑ کیا کہہ رہے ہیں نو مئی اور عمران خان کے ملوث ہونے پر یہ آپ خود سن سکتے ہیں سوہیل وڑیچ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہیں کیا کہا ہے پھر آپ کو ایک اور کلپ سناؤں گا کہ گھر کا جو بھیدی ہے نواز شریف کا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں لیکن ذرا یہ کلپ سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عمران خان کے خلاف ان کے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے لیکن نو ماہ ہو گئے ہیں عمران خان کو یہ بدنام کر رہی ہیں یہ ذرا سنیں آگ کے پاس تو انفرمیشن آتی ہوگی کیا عمران خان ذاتی طور پر نو ماہی کے واقعے میں ملوث ہیں اگر ہیں تو اس کے ثبوت کیوں نہیں سامنے لائے جاتے ہیں دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی سپیسیفک ایسی انفرمیشن نہیں آئی ہے جس کے مطالق میں یہ رائے قائم کر سکوں اور رائے قائم کرنے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل پروسس ہے اگر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ واقعتاً وہ اس کے ماسرمائن تھے انہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا تھا نہیں کرایا تھا ظاہر ہے اس کے انٹیلوجنس ریپورٹس آتی ہیں مختلف ہوتی ہیں ڈائیورسیفائیڈ ہوتی ہیں ایڈ ٹائمز کنفلیکٹنگ ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا یا جزا کا تعین تو نہیں کر سکتے چونکہ اس نے جوڈیشل پروسس سے گزرنا ہے تو میرے خیال میں اس وقت تک میں اس کو اناٹینٹڈ رکھوں گا اس قرسٹن کو یہ خاص طور پر سہولت کاروں کا لگایا گیا نگران وزیر اعظم اگر اس نے آج تک ثبوت نہیں دیکھے عمران خان کے خلاف تو کہاں ہے وہ ثبوت جو ایک جوکر جو ایک کلاؤن نے پریس کانفرنس میں عوام کو بتایا تھا عوام سے جھوٹ بولا تھا کہ ہمارے خلاف ہمارے پاس ناقابل تردیز ثبوت موجود ہیں اب آپ نواز شریف کے جگری یار کہلیں گھر کے بیدی کہلیں کچھ بھی کہلیں وفادار ساتھی کہلیں وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا سنیں یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ جن لوگوں نے نو مئی کی واردات کی ہے یا جن پر الزام ہے ان کے مقدمات واپس لے دیے جائے یہ بات ہم نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے مقدمات یقیناً چلائے ان پر قانون کی عدالت میں ثابت کریں لیکن ان مقدمات کا تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں وہ وہ کوئی الزامات جو ہیں تحریک انصاف کو روکھتے نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکے اور ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ تحریک انصاف نے بے حصیت جماعت یہ فیصلہ کیا ہو یا اس طرح کی شورش کا ارادہ کیا ہو تو اس لیے یہ باتیں دونوں باتیں الگ الگ ہیں جی ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا کہ تحریک انصاف نے بے حصیت جماعت یہ فیصلہ کیا ہو یا اس طرح کی شورش کا ارادہ کیا ہو یا اس کا کوئی منصوبہ بنایا ہو یہ نواز شریف کا بہت اعتماد ساتھی کہہ رہا ہے آگے آپ خود سمجھ جائیں اگر کاکڑ کے پاس بھی ثبوت نہیں ہے نواز شریف کے دوستوں کو بھی پتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ ڈراما بنا کے بہانہ بنا کے یہ ڈراما کیوں رچایا جا رہا ہے یہ سوال عوام پوچھنے کا حق محفوظ رکھتی ہے آخر میں ایک چھوڑی سی بات کروں گا کہ The Economist کے آرٹیکل کی آج بھی دھوم اچھی رہی ہے وہ ہر تین سے چار گھنٹے بعد دوبارہ اس کا لنک پوسٹ کرتے ہیں اور ملین میں ویوز حاصل کر رہے ہیں یہ شاید صحافتی تاریخ کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل بن جائے گا دوسری طرح باؤ جی جنہوں نے سوائے نہاریوں کا مینیو پڑھنے کے میرا نہیں خیال کہ پوری زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہوگی باؤ جی کو نہاریوں پائیوں کریلے گوشتوں سے فرصت ملے تو وہ زندگی میں کوئی پروڈکٹیو کریں ساری زندگی کھانے پینے کا شوقین اور جہدادے بنانے کا شوقین شخص وہ مقابلہ اس شخص سے کرتا ہے جو جیل میں بیٹھ کر اس نظام کے درو دیوار ہلا رہا ہے یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمیشہ سے ون سائیڈ گیم تھی لیکن پورے نظام کو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا پھر بھی تھر تھر کام پر رہے ہیں اور وہ جیل میں بیٹھا شخص آج بھی جیت رہا ہے آپ باقی تو چھوڑیں وہ نکدہ کوکا کے ورجن ختم نہیں ہو رہے اور ہر ورجن ہٹ رہا ہے اس بندے کے نام کے ساتھ جو جڑ گیا وہ اڑنا شروع ہو گیا میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ دوہزار گیارہ میں عمران خان کی اڑان کے بعد میڈیا ہو جائے یا سوشل میڈیا ہو جائے سب عمران خان کے نام کا کہا رہے ہیں یہ اس بندے پر اللہ کا کرم ہے اس کا نام لینے والا بھی تار جاتا ہے اس کے مخالف ڈوب جاتے ہیں وہ جس کو چھو لیتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے وہ جس کو چھوڑ دیتا ہے یا جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ راک میں مل جاتا ہے یہ میرے اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہو سکتی ہے اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے اس شخص پر کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ کی مخلوق کا درد رکھتا ہے اور ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا ہے جہاں سب محفوظ محسوس کریں جہاں عورتوں بہنوں ماؤں کی عصوتوں پر اس طرح ہاتھ نہ ڈالے پولیس جس طرح یہاں ڈالا جا رہا ہے اور نامعلوم افراد یہ سب کر رہے ہیں وہ ایک محفوظ ریاست آپ کو بنا کے دینا چاہتا ہے اپنے مرنے سے پہلے یہ آخری کام ہے جو وہ کر کے جانا چاہتا ہے اللہ اسے لمبی زندگی دے آمین تو رضا اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا